بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پودینہ ایک خوشبودار سبزی ہے اس کی منفرد خوشبودار ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس کی پتیاں کھانے کو خوشبودار لذیذ اور ذائقہ دار بناتی ہیں قدرت نے پودینے میں بے شمار خصوصیات چھپا رکھی ہیں پودینہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے عام طور پر پودینے کو ایک معمولی سبزی سمجھا جاتا ہے مگر یہ سستی اور معمولی سمجھی جانے والی سبزی اپنے اندر بہت سے طبی خزانے چھپائے ہوئے ہیں پودینے کی بہت سی اقسام ہیں ان میں سی بی پودینہ، سیاہ پودینہ، سفید پودینہ، ادرکی پودینہ، لیمونی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں عام گھروں میں استعمال ہونے والے پودینوں کو منٹ گارڈن یا پودینہ بوستانی کہتے ہیں یہ پودینہ پاکستان، ہندوستان، عرب ممالک، یورپ اور امریکہ میں کسرت سے پایا جاتا ہے پودینے کی ایک اور قسم جاپانی پودینہ بھی ہے اس سے منٹھول حاصل کیا جاتا ہے یہ چائنہ اور جاپان میں کاشت کیا جاتا ہے جبکہ پودینے کی ایک قسم پتھریلی اور نرم جھگو پر آپشاروں کے کناروں پر اکتی ہے اسے خدرو پودینہ کہا جاتا ہے نہروں کے کنارے اگنے والے پودینے کو نہری پودینہ یا مارش منٹ بھی کہتے ہیں یہ سابون کو خوشبودار بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے پودینہ ہزاروں سال سے ٹیب کی دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے پودینے کی چائے، پودینے کا تیل، سوکھا پودینہ، پودینے کا ارک، پودینے کے پتے، پودینے کی چٹنی ہر طرح سے ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں بس اس کا استعمال، کسی ماہر ٹیب، یہ کسی ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنا چاہیے پودینے کے حوالے سے ہونے والی اب تک کی تقریباً تحقیقات میں پودینے کی اہمیت اور افادیت پر اتفاق کیا گیا ہے پودینہ انسانی صحت اور انسانی جلد کے لیے حیرت انگیز فائدے اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی خوراک میں تھوڑا بہت پودینے کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس سے صحت مضبوط اور طبیعت ہشاش بشاش رہتی ہے پودینے کی خوشبو نزلے زکام اور خانسی میں بہت آرام پہنچاتی ہے یہ آئرن، میگنیشیم، منرلز، کیلشیم، ویٹامن سے بھرپور ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود منتھول در حقیقت اسے خاص بناتا ہے تین چوتھائی کپ پودینے کی مقدار میں چھے کلوریز، ایک گرام فائبر، بارہ فیصد ویٹامن اے، نو فیصد آئرن، چار فیصد فولک ایسٹ اور آٹھ فیصد میگنیز جیسی غزائیت والے اجزاء ہوتے ہیں دوسری جڑی بوٹیوں اور مسالوں کے مقابلے میں پودینہ انٹی آکسیڈنٹ کا ایک بہترین ذریعہ ہے پودینے میں موجود ریشہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے جبکہ میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے پودینے کو سلات، اسموٹھی، حتیٰ کے پانی میں ملا کر پینے سے وزن میں کمی لائی جا سکتی ہے پودینے کے پتوں کی چائے کو ڈائٹ ٹروٹین میں شامل کر کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں پودینہ انسانی نظام حازمہ کے لیے بہترین ہے یہ حازمے کے ایسے انزائیں متحرک کرتا ہے جو غزاؤں میں موجود اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں جب جسم ان اجزاء کو مناسب طریقے سے جذب کرتا ہے تو میٹابولزم بہتر ہوتا ہے پودینے کا مسلسل استعمال، پیٹ کی اضافی چکنائی اور چربی پکھلانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے پودینے کے ارک کو منتھول کہتے ہیں جو بناؤ سنگھار کی مسنوات اور خاص طور پر مختلف کریمز بنانے کے کام آتا ہے پودینے کے ارک کو بہترین کرینرز تسلیم کیا جاتا ہے یہ انسانی جلد کے لیے بہترین ہے اس کے استعمال سے چہرہ شاداب اور تمام جلدی بیماریاں مثلا خارش اور چہرے کے کیل محاصے ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی جلد بھی کیل محاصوں کا شکار ہے تو پودینے کے پتوں کو پیس کر اس میں تھوڑی سی مقدار شہد کی ملائیں اور اسے جلد پر لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد گرم پانی سے دھولیں پودینہ عمل تنفس سے متعلق تمام خرابیوں مثلا سینے کی جکڑ حلق اور پھپڑے کے انفیکشن کو دور کردہ ہے صرف یہی نہیں بلکہ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کیلئے بھی نہایت کارامد ہے عدویات میں بھی پودینے کا استعمال کیا جاتا ہے سانس لینے میں دشواری، نزلہ زکام یا سردی لگنے کی صورت میں پودینے کا استعمال کیا جا سکتا ہے پودینہ درد دور کرنے کی بہترین دوا ہے متلی اور پیٹ کے درد کی صورت میں اس کا استعمال سودمند ثابت ہوتا ہے پیٹ میں درد ہونے یمتی کی صورت میں پودینے کے چند پتے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے جبکہ مہدے کے درد میں اس کے پتوں کی چائے پینہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے بدحضمی، ڈکار کی کسرت، گیس یا موں کی بدبو دور کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے بھاگتی دوڑتی زندگی اور بے تہاشا مسروفیات کے سبب سردرد ایک عام سا مرض تصور کیا جاتا ہے سردرد کی صورت میں چند کترے پودینے کے تیل سے پیشانی پر مالش کیجئے پندرہ منٹ کے دوران درد کی شدت میں کمی آ جائے گی صرف یہی نہیں اس مہکتی جڑی بوٹی کا استعمال چوکنہ پن اور دماغی افعال کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق پودینے کا استعمال یاداشت میں بھی بہتری لاتا ہے پودینے کے ذریعے برڈ پریشر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینے اور لہسن کی چٹنی کھانا بہت مفید ہے جبکہ پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینے سے بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے پرسکون نین کے لیے پودینے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اگر آپ بھی نین کی کمی کے شکار ہیں تو اس کا استعمال سود مند ثابت ہو سکتا ہے پودینہ مو کی بدبو کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے لہسن پیاز اور اس قبیل کی دوسری اشیاء کھانے سے مو میں پیدا ہونے والی بو کو ختم کرنے میں پودینہ اہم کردار ادا کرتا ہے پودینے کے تیل کو ایک اچھے ماؤت واش کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ قدرتی طور پر سانسوں کو مہکاتا ہے جبکہ کیوٹیز کو کم کرتا ہے اس تیل کا ایک کترہ زبان پر ٹپکائیں اور بدبو سے نجات پائیں اگر تو آپ کے بال تیزی سے گر رہے ہیں اور یہ مسئلہ پریشان کر رہا ہے تو پودینے کے تیل کو بالوں پر ضرور آزمائیں یہ تیل بہت آسانی سے سر میں جذب ہو جاتا ہے اور بالوں کے غدود کو متحرک کرتا ہے اسی طرح یہ تیل سر پر دوران خون بڑھاتا ہے جس سے بالوں کی نشو نمات تیز ہو جاتی ہے اگر خشک سر آپ کو تنگ کرتا ہے خصوصاً رات کو سوتے وقت پودینے کا تیل اس کا بہترین حل ہے اس کی نمی کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اگر اسے استعمال کرنا معمول بنا لیے جائے تو خشک سر کی نمی بحال ہو جاتی ہے اس مقصد کے لیے پودینے کے تیل کو بادام کے تیل میں ملائیں اور پھر سر پر مل لیں اس کے بعد سر کو آدھے گھنٹے تک دھام کر رکھیں اور پھر دھولیں پودینے کے تیل میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کے گرنے کی روک تھام کرتے ہیں اسے بس سر پر لگائیں یا ناریل کے تیل میں مکس کر کے استعمال کریں پودینے کے تیل میں موجود منتھول بالوں کو نئی زندگی تو دیتا ہے مگر اس کی تیز مہک سر میں موجود جوہوں کا مکمل خاتمہ کر دیتی ہے جوہوں سے نجات کے لیے رات کو سونے سے قبل اس تیل کو لگائیں اور اگلی صبح دھولیں یہ جوہوں کا مسئلہ حل کر دے گی اگر آپ کو جلد تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو پودینے کی مہک فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے پودینے کی مہک ذہن کو زیادہ چکرنا کارکردگی کو بہتر اور عظم بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے اس مہک کا احسابی نظام کو حرکت میں لانا ہوتا ہے کیل محاصل سے نجات کے لیے پودینے کے پتوں کو پیس لیں اور کچھ مقدار میں شہد میں مکس کر دیں اسے جلد پر لگا کر بیس مند کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد گرم پانی سے دھولیں منتھول اکثر نزلہ زکام اور خانسی کی عدویات میں شامل کیا جانے والا اہم جز ہوتا ہے اور یہی پودینے کی مہک کا باعث بھی ہوتا ہے پودینے سے چائے بنا کر اس کی بھاپ میں سانس لینا ناک کے متعدد مسائل سے بچا سکتا ہے ایک تحقیق کے مطابق پودینے کے پتے میں پائے جانے والے سیال کی روانی کو بہتر کر کے میدے کے مسلس کو آرام پہنچاتا ہے جب ایسا ہوتا ہے تو غزائیں آسانی سے میدے سے گزر جاتی ہیں جبکہ گیس پیٹ پھولنے اور حیزے کا امکان کم ہو جاتا ہے کھانے کے بعد ایک کپ پودینے کی چائے کا استعمال اس حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے پودینے کے تیل کی مہک بھوک بھگاتی ہے اس طرح بے وقت مو چلانے کی عادت پر کابو پایا جا سکتا ہے جبکہ اس سے پیٹ بھرنے کا احساس بھی جلد ہوتا ہے پودینے کا تیل قدرتی درد کشدوا اور پٹھوں کو سکون پہنچانے کا کام کرتا ہے خاص طور پر اگر کمر درد ہو یا پٹھے سوج گئے ہوں پودینے کا کام کرتا ہے